جمعہ 18 اگس 2017 سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے پنجاب کے دہی علاقوں کے مقبول مغرب مادو موتے کھیل کبڑی کے گھلاڑی ساہی والڈوین کے ہڑپا سٹیشن کے پاس میش کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں مقابلہ ایک چک ہڑپا اور ہڑپا سٹیشن کی بادیوں پر مجتمل دو ٹیموں کے درمیان ہیں دن پر کھیتوں کھلیانوں دکانوں ریڈیوں بٹھوں محنت مصدوری اور جانوروں مویشیوں کے لیے چارہ پانی اور صفائی سترائی جیسے سخت جسمانی کام کرنے کے بعد اثر اور مغرب کے درمیان یہ لوگ ذرا تفریح چاہتے ہیں اور تفریح بھی ایسی جس میں زور آزمائی ہو جسمانی طاقت کا مظہرہ ہو اسی لیے کھلاڑی نے بھی کبڑی کھیلنے پر آمادگی ظاہر کی اور تماشائی بھی آم موجود ہوئے کبڑی کے کھیل کے آغاز سے پہلے کبڑی کے کھلاڑی لنگوٹ کستیں ہیں کبڑی کے کھلاڑی کے لیے اس لنگوٹ کی حرمت برقرار رکھنا ہی سب کچھ ہے نوجوان کھلاڑی اپنے محلے آبادی کا آنکھ کا تارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ میدان میں مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو اپنے ہنر چستی مستعدی اور طاقت کے بلبوتے پر زیر کرتا ہے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے وہ صبح و صویرے مونہار گاؤں کی کھلی صاف پاک اور پھر فضا محول میں کھیتوں اور فصلوں کے بیچوں بھی سڑکوں اور پکڑنیوں پر دوڑتا ہے کسرت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اور اپنے آپ کو فٹ چست اور ہشیہ رکھتا ہے کھلاڑی لنگوٹ کسنے کے بعد میدان میں اترتے ہیں اپنے آپ کو وارم اپ کرتے ہیں زور لگا کر میدان میں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں جسم پر آئے ہوئے پسینے کو میدان کی مٹی سے خوش کرتے ہیں تاکہ مخالف کھلاڑی کو دبوچنے کے دوران پسینے کے وجہ سے فسلن نہ ہو اور وہ ان کے شکنجے سے بھاگ نہ نکلے میچ ریفری ویسل بجاتا ہے تو دونوں ٹیموں کے کھلاڑی باری باری کبڑی کے میدان کے وسط میں موجود دونوں پالوں کو چھوتے ہیں اور پھر اپنے کانوں کو اپنے ہتھوں کو اپنے کانوں تک لے جاتے ہیں اور اپنی کامیابی کے دعا مانگتے ہیں ہر ٹیم جو کہ آٹھ سے بارہ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے چار سے پانچ جاپی جو مخالف کھلاڑی کو پکڑنے والے اور باقی سائی مخالف کھلاڑی جاپی کو ہاتھ لگا کر پالوں کی طرف بھاگنے والے بن جاتے ہیں میچ کا دورانیاں 35 سے 40 منٹ رکھا جاتا ہے ہر سائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پالوں سے مخالف ٹیم کے جاپیوں کی طرف چیتے کی طرح بڑے اور ان میں سے کسی ایک کھلاڑی کے ہاتھ ٹانگ جسم چہرے کہیں سے بھی چھوے اور پکڑنا جائے اور پھر واپس پالوں کی طرف دور لگا دے یہ سارا عمل 30 سیکنڈ میں ہو جانا چاہیے اگر سائی وقت مقرر میں جاپیوں میں سے کسی ایک کو چھونے میں ناکام رہتا ہے تو پوائنٹ جاپیوں کو ایوار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر سائی نے چھوہا تو کسی اور جاپی کو تھا مگر پکڑا کسی دوسرے جاپی نے تو پھر پوائنٹ سائی کا بنتا ہے یوں دائرے والی کبڑی کا کھلاڑی ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑتے ہیں مخالف کھلاڑی کے مضبوط شکنجےوں سے زور لگا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کرتب دکھاتے ہیں مشیار بنتے ہیں زور آزمائی کرتے ہیں چشتی پھرتی مستعدی ہنر مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے لنگوڑ کی حرمت برقرار رکھ کر اپنے محلے گاؤں آبادی شہر ملک اور تماشائیوں کی آنکھ کا تارہ دیں